السلام علیکم میری پیاری سیوٹیو فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے میں خوش ہوں گے میری ویڈیو سے انجوائے کر رہے ہوں گے اسلام آباد کا پیارا سام موسم اور میری پیاری ولوگز لے کر دوبارہ سے حاضر ہو گئی ہوں میں بارش ہو رہی ہے دھوپ نکل رہی ہے بہت پیارا موسم میں اس لیے رینبو بھی نکل آئی ہے آج کے صبح کیا آغاز ہوتا ہے ہمارا سیٹنگ کرنے سے ہمارا کمرہ کب سے ہم سوچ رہے تھے کہ بیڈ نیا والا سیٹ کر لیں کیونکہ ہمارا پروانا والا جو بیڈ تھا وہ بلیک کرر کا تھا اور ہم نے اس کو چینج کرنا تھا وہ کوئن سائز تھا ہمیں گنگ سائز بیڈ رکھنا تھا تھوڑا چھوٹا ہوا تھا ہمارے لئے بیڈ تو ہم نے کہا کہ چلو بیڈ کی سیٹنگ کی جائے اور آباد ہم موسم چینج ہو رہے تھا ہمیں کارپٹ بچھانے تھے تو ہم نے کہا چلو یہ سارا کام جانا آج ہی کر دیا جائے سب سے پہلے بیڈ کا ہمیں اپنے بیڈ اپنا جو ہمارا بیڈ تھا اس کو ہم نے ہٹایا اس کے بعد اپنا کارپٹ سیٹ کیا کارپٹ سیٹ کرنے کے بعد ساری صفائی شفائی جھڑو وہ سب وہ کیا کارپٹ سیٹ کرنے سے پہلے ہی سارا کام کیا اس کے بعد بیڈ لے کر آئے بیڈ کو سیٹ کیا اور لیٹرلی اتنا زیادہ اس چیز میں تھک گئے لگتا ہے کہ چھٹکیوں میں ہو جائے گا لیکن یہ بڑا مشکل کام تھا ہمارا جو پرانا بیڈ تھا اس سے پہلے بیڈ تھا وہ بہت بردست تھا لیکن یہ بیڈ ہم نے نیا لیا تھا تو ہم یہ بیڈ سیٹ کرنے اس کے ساتھ دو سائٹ ٹیبلز نہیں ہیں ہم نے خیر اس بیڈ کو سیٹ کیا اس کے بعد اس کے اوپر میٹرس رکھا چادر وغیر آپ چائے اور بس اس کے بعد میری حالت قدم ہوگی میں نے کہا آپ کو اس نہیں کرنا اس کا کلر شو ہی نہیں ہوا تھا صحیح سا پروپر بڑا پیارا سا نا براؤن ڈشٹ سا کلر ہے اس کا خیر یہ ہوا اور اس کے بعد اس کی سائٹ ٹیبلز کو جس طرح سے ہیں آپ دیکھو اس کی سپیس بھی کافی زیادہ ہے اس کے اندر پھر میں نے اپنی چیزیں سیٹ کی اپنی ساری کے ساری جو بھی میری پاس پینٹنگز وغیرہ جو بھی چیزیں تھی میں نے وہ رکھی اس کے اندر اس کے بعد پھر کچھ کرنے کی حمد ہم نے باہر سے کھانا مگوا لیا کیونکہ کسی کی حمد نہیں تھی کام کرنے کی کیونکہ کمرے کی سیٹنگ کرنا یا کسی بھی جوہ کی سیٹنگ کرنا بہت ہی مہان اور بہت ہی مشکل کام ہے اس کے بعد کسی کی کوئی حمد نہیں ہوتی ہم نے اپنا دوسرا والا بیٹ جو دوسرے والے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا اس وجہ سے اور زیادہ ہم تھک گئے تھے خیر پھر ہم نے باہر سے کھانا مگوا لیا تھا بیسکلی ہمیں چیزیں سے کھانا مگوا لیا تھا تو میرے گھر والوں کو برگرز پسند ہے تو انہوں نے اپنے لئے برگرز مگوا لیا تھے زنگر برگر تو میں پرسنلی برگر ہیتے زیادہ شوق سے نہیں کھاتی تو میں نے اپنے لئے کرسپے شکن مگوا لیا تھا یہ سب ہماری جو آج کی میل تھی ہم نے یہ کھائی بھرے مزی کے ہوتی ہے برگر بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں اور ساری چیز اچھی ہوتے ہیں اور مجھے اتنی پرسنلی زیادہ در نہیں پسند ہے سو یا that's it for today's vlog بلتے ہیں کو نیکس ویڈیو میں تک لئے take care اللہ حافظ